نمسکر دوستو ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل جے پیل الیکٹرکل لرننگ آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک سنسر کے دورہ کسی اوبجیکٹ کو کسی موٹر کو کس پرکار بند کریں یا کس پرکار چالو کریں اس کے اندر ہمیں ایک تویس وولٹیج کی ریلے ہماری پاس ڈی سی کے اندر ایک اسم پی ایس ہے ایک اسم پی ایس ہے ہمارے پاس اور ایک یہ ان پی این انو کی پروکسی ہے اس کے دوبارہ ہم کسی اوبجیکٹ کو کس پرکار چلائیں یا کس پرکار بند کریں وہ بتانے جا رہے ہیں یہ ہمارے پاس اسم پی ایس ہے تویس وولٹ وی ڈی سی کا دس ہمپیر کے اندر ایڈی سی آؤٹپٹ ہے اس کی تویس وولٹ ہے دس ہمپیر اور یہ اس کے یہاں پر ہم نیوٹل اور فیس لگائیں گے اسی کے اندر لائن اور نیوٹل یہ ارثنگ کا وائر ہے یہ جو کومن وائر ہے یہ مائنس کے وائر ہیں اس کے دس ہی آئے گی اس کے مائنس کے اور یہ وی پلس والے ہیں یہ پوزیٹیو ہے اور یہ جو یہاں پر یہ ای ڈی جی دیئے گئے یہ پورٹ ہے وولٹس کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے اب اس کو پہلے ہم نیوٹل اور فیس دے دیتے ہیں یہ نیوٹل لگا دیئے اب لائن کے وائر کو لگا دیں گے یہ نیوٹل اور یہ لائن کا وائر لگا دیئے اب اس کو ہم شیریز بورڈ کی سائطہ سے اس کی وولٹس ناپ لے چاہے ملٹی میٹر کے دوارا ڈی سی وولٹس ہے تو ڈی سی پہ کر لیا اس کو یہ مائنس ہے اس کا یہ پلس ہے یہاں پر ہمیں 26 وولٹس سے ہو رہی ہے یہ نپن نو کی پروکسی ہے اس کے جو بلی وائر ہے یہ بلی والا وائر یہ مائنس کا ہے اور یہ ہے جو وائر ہے یہ جو براؤن وائر ہے یہ پلس کا ہے جو بلیک وائر ہے یہ ہماری آؤٹپٹ آئے گی اس کے اندر نیگٹیو کی یہ دو مائنس میں لگا دیا ہے بلی وائر کو اور دو گری وائر ہے اس کو پلس میں لگا دیا ہے اب یہ ہمارا جو آؤٹپٹ ہے اس کی یہ ریلے جیسے بھرک کر رہی ہے یہ دیکھئے وہ بھی اوبزیکٹ آنے کے بعد میں بھرک کر رہی ہے یہ اب ہم ریلے لیتے ہیں توس ووالٹ وی ڈی سکھیں توس وی ڈی سکھگیری لی ہے یہ تیرہ نمبر اور یہ جو دہ نمبر یہ پلس کا ہے یہ اس کا مائنس ہے ان دونوں کو سپلائی دینی ہے ہمیں اور اس کے دو یہ کومن وائر ہے نائن نائن نمبر ہے یہ کومن ہے اور ایک نمبر اور پانچ نمبر ایک نمبر انسی ہے پانچ نمبر اس کا انو ہے اس کے بعد میں دس ہے کومن ہے دو نمبر انسی ہے اور چھا نمبر انو ہے کیارہ نمبر کومن ہے تین نمبر انسی ہے اور سات نمبر انو ہے بارہ نمبر ہے کومن چار نمبر انسی ہے اور آٹھ نمبر اس کا انو پوائنٹ ہے تو ہمیں یہاں پہ تیرہ اور چودہ ہمیں سپلائی دینی ہے اور ہم یہاں پر اسی لائٹ کے دوارہ الٹرنیٹک کرنٹ کے دوارہ اس کو لیں پہ اس کو اون کریں گے تو ہمارا جو نائن نمبر ہے وہاں پہ ہم کومن دیں گے اور تو فائف نمبر ہے وہاں سے ہم آوٹ پوٹ لیں گے اب اس کو ہم سپلائی دے دیتے ہیں کیونکہ ہمارا جو نیگٹیو سیر ہے وہ تو بلیک ہے اب اس کو پوزیٹیو سیرہ دے دیتے ہیں اب یہاں سے یہ جو پلس ہے پوزیٹیو ہے ہمارا یہاں سے ایک لنک لے کے ہماری جوڑی لیے اس کے چوڑہ نمبر میں لگا دیں گے یہ چوڑہ نمبر کے اندر لگا دیں گے چوڑہ نمبر کے اندر لگا دیں گے اب جو ہمارا پروکشی کا وائر ہے بلیک والا یہ بلیک والا وائر ہے پروکشی کا اس وائر کو تیرا نمبر کے اندر لگائیں گے یہاں پر اب دیکھتے ہیں کی پروکشی سیشے برک کری ہے گیا پروکشی کے آگے کوئی بھی ہم اوبجیکٹ لے کے آتے ہیں جوڑی لے بلکل ورک کریں گے یہ دیکھیں پروکشی کے آگے کوئی اوبجیکٹ آیا ہماری جوڑی لے ورک کریں گے اب ہم اس کے آگے کوئی موٹر چلانی ہو کچھ بھی چلانا ہو اس کی وائرنگ کرتے ہیں ادھارن کے لئے ہم نے ایک جامپل کے طور پر ایک لیے ہے لیمپ کو نوٹل ہے جو ہم ڈائریکٹ دے دیتے ہیں یہاں سے نوٹل ہم یہاں سے ڈائریکٹ دے دیں گے اس کو نوٹل ہم نے اس کو لیمپ کو ڈائریکٹ دے دیے اور جو اس کا فیس والا سی رہے اس کو جو پانس نمبر ہے یہ دیکھیں یہاں پر نو ہے کومن ہے یہ نو نمبر وائر اور ایک نمبر انسی اور پانس نمبر ہے جو انو وائر ہے انو کے ساتھ لگا دیں گے یہاں پر ٹھیک ہے انو کے ساتھ لگا دیے ہم نے اس کو اب ایک وائر فیس سے لیں گے یہ فیس سے لیں گے ایک وائر جس کو ریلے کی نو نمبر کے اندر کومن کے اندر لگائیں گے اس کو اس کے نو نمبر میں یہاں پر لگا دیں گے کومن کے اندر جو نوٹل وائر تھا ہم نے لیم کو ڈائریکٹ دیا اور جو فیس وائر تھا وہ نائن نمبر کومن میں دیا اور جو ہمارا پانس نمبر انو کا پوائنٹ ہے جو یہاں سے لیم کو کنیکشن دے دیا ہے یہاں پر اب لیمپ لگاتے ہیں اس کے آگے اور اسمپیس کو ہم نے سپلائی دے دی ہے نوٹل فیس اب ہمارے سنسر کے آگے کوئی بھی اوبجیکٹ لگاتے ہیں جس پر ہم نے یہ پیس کس لگایا لیمپ آن آف آن آف آن آف کشی بھی کے آگے کوئی بھی سنسر کے آگے لگائیں گے ہم کوئی بھی اوبجیکٹ کے آگے تو ہمارا لیمپ آز آن ہوگا یہ دیکھیں ریلے کس پر اوپریٹ کرتی ہے یہ دیکھیں جو ہماری پروکس ہی ہے اس کے پیچھے اوبجیکٹ آنے کے بعد میں سگنل دے رہی ہے اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو ایک سنسر کے دوارہ کسی اوبجیکٹ کو کس پرکار چلائے جائے کس پرکار بند کیا جائے اوبجیکٹ ہمارا موٹر بھی ہو سکتی ہے کوئی لیمپ ہو سکتا ہے کسی گیٹ کے سامنے آنے کے بعد گیٹ آٹومیٹک کھلے یا بند ہو کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں اس پرکار کے ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کے اندر اگر آپ کو کوئی بھی کومنٹ ہو کومنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں ہم نیسٹ ویڈیو کے اندر آپ کے سجاؤ کو آپ کے کومنٹ کو اس ویڈیو کے اندر لائیں گے اور آپ کو اوبجیکٹ بنا کے دیں گے دوسرا